موسیقی جی اسلام علیکم ڈاکٹر ولمار شعبے کی جانب سے صحت کا پیغام آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو آن لائن سیزن تھری جی ہاں سیزن ون اور سیزن ٹو کی بے انتہا کامیابی کے بعد اب ہم سیزن تھری کی طرف آگے بڑھنے جا رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذہبان ہمیشہ کی طرح علی امام اور آپ ہمارا یہ پروگرام ہر مہینے شعبے کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک ہومیو پیتی کے حوالے سے مستنت اور اہم معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں آج کا جو موضوع ہے ناظرین اکرام وہ صحت مند لمبی عمر اور ٹیشو سالٹس ہیں اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ایک بار پھر ہمارے انتہائی مہترم اور مائناز ہومیو پیتک ڈاکٹر جناب ڈاکٹر الہی بکس صاحب کو دعوت دی ہے ڈاکس صاحب ہمارے ساتھ سیزن ون میں بھی موجود تھے سیزن ٹو میں بھی آپ نے ڈاکس صاحب کو مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے ایک دفعہ پھر ڈاکس صاحب کو سیزن ٹری میں زحمت دیئے کہ ڈاکس صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں اور موضوعات پر گفتگو فرمائیں ڈاکس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ کے وقت دینے کا ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں اور بڑا امپورٹن ٹاپک ہے ڈاکس صاحب صحت مند لمبی عمر تو اس میں ڈاکس صاحب طویل عمری یا صد زالہ زندگی جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں طویل عمری یا عمر رسیدگی یا معمر ہونا کوئی بھی دو افراد ایک جیسے نہیں ہو سکتے جوانی کی جوانی اور بڑھاپے کا بڑھاپا اب آپ دیکھیں کہ ہر فیز کے اندر دو فیز پناہ ہے کہ اس میں ہر عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بھی ایک فیز بھی ہے اور بڑھاپے میں پھر بڑھاپے کا ایک فیز اور بھی ہے تو اس میں کبھی بھی ہم یہ تہنی کر سکتے کہ کوئی شخص کس لحاظ سے بڑھا ہو رہا ہے اب کس لحاظ سے میں دو میجر قسم کے جو آ جاتے ہیں ایک تو جسمانی لحاظ سے اور دوسرا ذہنی لحاظ سے یا آسابی لحاظ سے تو اس کو ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو بیان کریں گے گریجولی جو عمر بڑھتی ہے اور جو صحت کے حوالے سے جو انسانی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں یا یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کے اپنے احساسات ہوتے ہیں یا یہ کسی بیماری کی علامات ہوتی ہیں جو پہلے سے آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں دیکھیں عمر کے ساتھ کوئی بھی شے اس پانی دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اپنے بدلاؤ کی طرف جاتی ہے ایک سڑک پر رکھا وہ پتھر بھی ایک عرصے تک اگر رکھا رہے تو وہ اپنی حیت تبدیل کرتا رہتا ہے اسی طرح انسان جو کہ ایک بہت ہی پیچیدہ مشین لیے ہوئے ہے ایک بائیولوجیکل سسٹم اس کے اندر موجود ہے اس سسٹم کے اندر ایک انفارمیشن موجود ہے کہ کوئی چیز کتنے عرصے تک چلے گی یا کتنا ٹائم لے گی یا کتنی بار ریپلیکیٹ ہوگی یہاں پہ میں ٹائم کا جو فیکٹر ہے وہ ہماری گھڑیوں کے ٹائم کے فیکٹر کو نہیں لوں گا بلکہ اس کے استعمال اور اس میں موجود جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے اس کو سامنے رکھیں گے ہمارے جسم میں ہر آن تبدیلی آتی ہے ہر آن ہر سیل ہر خلیہ تقسیم کے عمل سے گزرتا ہے اس کی تقسیم کا عمل سلو ہو تو ہماری عمر بھی تبیل ہوتی ہے اس کی تقسیم کا عمل اگر ریپٹ ہو جائے تو ہماری عمر شورٹ ہونے لگتی ہے اسی طرح بڑھاپے کے فیز کو ہم جلدی اچیو کر لیتے ہیں اگر ہم ہمارے جسم میں موجود جو خلیات ہیں وہ خلیات تیزی قصہ تقسیم کے مرحلے سے گزر رہے ہوں اور اس میں جو چیز پارٹ پلے کرتی ہے جو رول پلے کرتی ہے وہ ہماری خوراک بھی ہے ہماری عادات بھی ہیں ہمارے جسم میں موجود جینیاتی انفارمیشن بھی ہے اسی کے ذریعے ہم تقسیم کے عمل سے گزرتے ہیں چھیک ہے اس میں یہ احساسات اور جو آس پاس جو ہمارے چیزیں رونما ہو رہی ہیں اس سب چیزیں اس میں شامل ہیں بے شک ہم تنہا کچھ نہیں ہیں انسان کا جو وجود ہے وہ جتنا انٹرنل انوائرمنٹ اس کے اندر ہوتا ہے اتنا ہی ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی پارٹ پلے کرتا ہے ہم اگر غور کریں تو ہمارا جسم اپنے اندر ایک خاصیت رکھتا ہے وہ خاصیت ایک دو اقسام میں تقسیم ہو سکتی ہے مثلا ایک فینو ٹیپیکل ہے جس سے کہ ہم باہر سے چیزوں کو ایکوائر کرتے ہیں ایک جینو ٹیپیکل ہے جو کہ ہمارے اپنے اندر ایک انفارمیشن ہے اس کے تحت ہم چل رہے ہوتے ہیں بائیولوجیکل کلوک جو ہے اس کی رفتار بھی ان دونوں پر ہی مناثر ہے ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کہ ہماری جینز کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم ہمارا جو سیل ہے وہ وائٹل قسم کے سیل اتنی بار ریپلیکیٹ ہونے کے بعد یا اتنی بار تقسیم کے عمل سے گزرنے کے بعد اپنی ساخت اور اپنے افعال کو سلو کر دیں گے تو ہم بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن بعض خوراکیں جو کہ آپ فینو ٹیپیکل کی طرف آ جائیں ایکسٹرنرل انوائرمنٹ کی طرف آ جائیں بعض خوراکیں بعض عادتیں ہمیں جو ہے اس تقسیم کے عمل سے سلو کر دیتی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اچھا کھائیں اور کم کھائیں ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے سیئی سیئی بہت اچھی گفتگو اور بہتی معلومات سے بھرپور گفتگو ایڈوانس ایج یا بڑھاپا یہ بڑے لوگوں کا سوال ہوتا ہے راک صاحب ہمارے بھی کچھ دوست احباب ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ اچھا ان کے لئے ایڈوانس ایج یا بڑھاپا جو ہے وہ بڑی سپرفیشیل چیزیں ہیں کہ بالوں کا کلر چینج ہو گیا یا کوئی چور تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑھاپا سٹارٹ ہو گیا آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ بڑھاپا کب شروع ہوتا ہے بڑھاپا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم بائیولوجیکل فیکٹر کے حوالے سے اپنی کارکردگی میں نمائع کمی محسوس کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت کو ہم کہیں گے کہ ہم عمر رسیدگی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہمارے جسم میں وہ صلاحیت ورقرار ہو خواہ عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں ہم اسے بڑھاپا نہیں کہیں گے یا عمر رسیدگی کی عمر بائیولوجیکل پوائنٹ آف یو سے نہیں کہیں گے ہاں کیلنڈر ایئرز کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی بڑھا ہو تو ہم عمر رسیدگی کو اس طرح سے الگ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص عمر کے بعد خاص طور پر سرکاری ملازمین یا وہ لوگ جو کہ کسی ملازمت میں ہوتے ہیں وہ ساٹھ سال کے بعد اپنے آپ کو ریٹائرڈ سمجھنے لگتے ہیں ریٹائرڈ ڈازنٹ مینز کہ وہ بڑھا ہو گیا ہے بلکہ کہا ہی جاتا ہے کہ جب ساٹھ سے پیسٹھ سال کی عمر کا عرصہ وہ عرصہ ہے جس میں لوگ زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سے بہت سارے ذمہ داریاں جو ہے وہ دور ہو چکی ہوتی ہیں یا اس سے نبر آزمان ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اب فارغ البالی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ اس عمر کے اس فید سے بہتر طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ڈاکس صاحب یہ کیا ابھی ہم کیفیات اور ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو بڑی عمر میں اور کیا ایسی کیفیات جو ہیں وہ رنوہ ہو سکتی ہیں دیکھیں بڑی عمر میں سب سے پہلے جو کیفیات ہمارے جسم پر نمودار ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے وہ ہے ہماری جلد کا تھن ہو جانا یا پتلا ہو جانا یعنی ہماری جلد کے جو سیل ہیں وہ اب ہیڈریٹڈ نہیں رہتے یا ان کے اندر جو نمی ہے یا ان کی جو ساخت ہے وہ نارمل نہیں رہتی اور آپ دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگوں کی جلد چمکنے لگتی ہے ٹھیک ہے بالکل چمکدار ہو جاتی ہے تو اس کی وہ ایک پہلی وجہ نظر آتی ہے دوسری وجہ یہ ہوتی کہ اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو دوسری صورت میں ہمیں ان سیلز میں جو ہمارے جسم میں ہماری عام حالات میں کردار ادا کرتے ہیں جیسے آنکھیں آنکھوں کے سیلز پر فرق پڑتا ہے اور ہمیں نظروں کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح چلنے پھڑنے اور زیادہ سیڑھیاں چڑھنے یا محنت کا کام کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں رکاوٹ بننے لگتی ہیں لیکن اس کا ہر کس مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑاپا جو ہے وہ جینے کے لائق نہیں ہے اس میں ہم اگلے سوال میں دیکھیں گے کہ جیا کس طرح سے جائے بلکل بہت ہومیوپیتی ہم اسی سوال کی طرف بڑھنے اور پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف گریجولی بڑھ رہا ہے کیا ہومیوپیتی سے منصوب جو ٹیشو سالٹس ہیں اور اس میں جو ایڈوانس ایج کی تبدیلیوں میں جو تاخیر کا سبب جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کتنی حد تک ہیلپ فول ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو خوراک بہتر خوراک اور ایسی خوراک جو کہ آپ کے عمر اور میدے اور قواہ کے اعتبار سے یعنی جسم میں تمام جو سسٹم ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم خوراک لے رہے ہیں اور خوراک بھی ڈائیورسی فائیڈ ہو یعنی اس میں تمام ہمیں جہد قسم کی یا ہمیں قسم کی جو ہے وہ خوراک ہو تو وہ ہمارے لیے اس عمر کی ہونے والی جو تبدیلیاں جو ہماری زندگی کے معاملات میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اس میں اس سے جو ہے دور ہونے کا موقع فرام کر دیتی ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے چلنا کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ چرچل تھے یا کوئی اور تھے دو چیز ہیں کہ اپنے سر کو تھنڈا اور اپنے پیروں کو گرم رکھیں سر کو تھنڈا رکھنے سے مراد ہے کہ آپ ناغوار چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں کیا بات دوسرا پیروں کو گرم رکھنے کا مطلب یہ کہ پیدل چلیں جتنا ہم اپنے آپ کو فیزیکلی ایکٹیو رکھیں گے منٹلی بھی اتنا ہی ایکٹیو رہتا ہے دوسری بات یہ کہ عمر رسیدگی میں ایک چیز جو کہ ہمارا معاشرہ عمومی طور پر بطور ٹیبو اسے استعمال کرتا ہے کہ جتنے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہدایت کر دیتے ہیں کہ بس آپ خاموشی سے بیٹھا رہا کر رہے ہیں اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اب آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں اور درمیان میں نہ بولیں جبکہ سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ سینئر سیٹیزنس یا عمر رسیدہ لوگ جو ہیں یا عمر لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بولیں بے پرکی بولیں کیا بھائی خاموشی جو ہے وہ اپنی تان کو اونچا رکھیں تو یہ صورت یہ صورت جو ہے یہ عمل جو ہے ان کو الزائمر ڈیجیز سے بھی بچاتا ہے اچھا یعنی جتنا زیادہ کمپنی کرے گا جتنا زیادہ بحث میں الجھا رہے گا اتنا زیادہ دماغ یا آساوی نظام کو وہ زیادہ سے زیادہ منٹین کر سکتا ہے اگر ہم کاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور ہم کسی کنجے تنہائی میں رکھ دیے جائیں تو اس صورت میں ہم دو سال کی بجائے دو ہفتوں میں بوڑے ہو جائیں ہے صحیح تو اس لیے عام زندگی میں چاہے اپنے بچوں کے ساتھ کمپنی کریں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کمپنی کریں نوجوانوں کے ساتھ کمپنی کریں اور اور ایسی جگہوں پر وزٹ کریں جہاں پر بولنے کا موقع ملتا ہو میں تو آپ کی گفتگو میں یہ ایک نیا پیرڈائم جو آیا اسی میں کھو گیا تھا اور بہت کچھ سوچ رہا تھا ڈاک صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے آینے والے اپیسوڈز میں یا اگلے سیزن میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کریں کیونکہ یہ بہت ہی یعنی کہ جس کو آپ کہیں کہ ایک ایسا ٹاپک جس کو آپ جتنا ایکسپلور کریں گے اس میں اور زیادہ اور ہمیں آج کل کے زمانے میں اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ڈاک صاحب نے جیسے فرمایا کہ چاہے وہ آٹھ سال کا ہو یا اسی سال کا تو ان دونوں کو آج کل میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں کو بھی ہم روک دیا کرتے ہیں گفتگو سے اور ضعیف العمر لوگوں کو بھی ہم عموماً ان کو روک دیا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے اور مسائل پھر جنم لیتے ہیں ناظرین اس کے ساتھی ہومیو آن لائن سیزن 3 کا وقت اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے اور شعابے کی یہ کعویز جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک سوشل سرویس ہے جس کا مقصد صحت اور علاج کے متعلق مفید معلومات آپ تک پہنچانا ہے اس سوشل سرویس کے لیے شعابے جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسف پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لیمیٹڈ اور دارالعدویات کی خدمات قابل قدر ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم مزید نئے موضوعات لے کر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجئے خدا حافظ